اسلام علیکم ناصرین آج ہم بات کریں گے تاریخ کے حوالے سے ناظرین پاکستان کی تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا قلعہ واقعہ ہے قلعہ رنی کوٹ جو کہ سندھ میں واقعہ ہے جس کی دیوار دیوار چین سے مشاہبت رکھتی ہے جسے دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے افسوس کہ ہم اس عظیم خزانے کے بارے میں جانتے ہی نہیں اس قلعہ کو دیکھ کر آپ کو جنگی مہارت اور دفاعی حکمت عملیوں کا اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک بادشاہ اپنے ملک اور ریایہ کی بقاہ اور سلامتی کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہے کراچی سے تقریباً تین سو کلومیٹر کی دوری پر زلہ جام شورو کے پہاڑی سہرہ میں موجود رنی کوٹ جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے جام شورو شہر سے لگ بھگ ایک سو بیس کلومیٹر نیچے چھوٹے سے شہر سن کے قریب یہ واقعہ ہے رنی کوٹ کب کیسے اور کیوں بنا اس بحث پر محققین ابھی تک ایک رائے پر متفق نہیں ہو پائے لیکن کچھ معرقین کا ماننا ہے کہ یہ رنی کوٹ سہسانیوں کے دور کا قلعہ ہے چند مہرین اسے یونانیوں کے طرز تعمیر سے مشہبہ قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ رنی کوٹ قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا جس کی دیوار کی لمبائی چاروں طرف سے تقریبا 35 کلومیٹر ہے اور قلعہ تقریبا 29 کلومیٹر پر محیط ہے مشہور انگریسیہ الیکزنڈر برنس نے کہا تھا جو 1831 کو رنی کوٹ سے گزرے تھے لیکن مجودہ دور میں رنی کوٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی دلانے کے لیے قوم پرست سیاست کے رو روان جی ایم سید نے بہت زیادہ کوشش کی اور دنیا کو اس شہکار کے متعلق معلومات دی جو پاکستان میں ہے جس کی دیوار دیوار چین سے مشہبت رکھتی ہے جسے دیوار سن بھی کہا جاتا ہے اس قلعہ کو دیکھ کر آپ کو جنگی محارت اور دفاعی حکمت عملیوں کا اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک بادشاہ اپنے ملک اور ریایہ کی بقاؤ سلامتی کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہے تاریخ کی بہت سی پیاری سنہری یادیں لیے یہ قلعہ آج بھی کھڑا ہے اور اپنے بنانے والوں کی محارت، ہنرمندی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے ایسا بڑا قلعہ پورے دنیا میں موجود نہیں یہ قلعہ اپنی نویت میں واحد قلعہ ہے اس کی طرز تعمیر اور لمبائی چڑائی آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے رنی کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو پانچ دروازے ہیں سن گیٹ، مہن گیٹ، آمری گیٹ، شابر گیٹ اور ٹوری دھوڑو گیٹ تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے جسے قلعہ کا مرکزی دروازہ بھی مانا جاتا ہے رنی کوٹ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سر سبز کھیت ہیں وہیں قلعہ کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے جسے سندھی زبان میں پرین جوتر کہا جاتا ہے چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں آتا ہے یہ چشمہ قلعہ کی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں چاروں طرف پندرہ سے دو ہزار فٹ بلندی کے پہاڑ موجود ہیں اس چشمے کے حوالے سے یہ بھی دل فریب داستانیں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اس چشمے کے اندر پریاں یا پھر شاہی گھرانوں کی شہزادیاں آ کر نہاتی تھی جس وجہ سے اس کا نام پرین جوتر پڑا ہوا تھا تاہم اس حوالے سے بھی کوئی مستنع تاریخ نہیں ملتی جبکہ آج کے دور جیسی سہولیات بھی نہ تھی تب بھی ایسا قلعہ تعمیر کرنا ایک حیرت قدہ ہے جو نہ صرف تعمیر میں امدہ ہے بلکہ رقبہ میں بھی سب سے بڑا ہے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ کون سا ہے کہاں پر واقعہ ہے اور کس نے تعمیر کروایا ہے یہ تمام باتیں آپ نے اس ویڈیو میں جانی ناظرین تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ شکل چشتے کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے سیون پاکستان اللہ نگے بان